چوڑائی اس زمین اور آسمان سے زیادہ ہے اسی اتحاد کے لیے گوئے کہ شریعت نازل ہوئی ہے تاکہ اسی شریعت کے ذریعے اس اسلام کے ذریعے تمام انسانوں کو خاصتہ مسلمانوں کو یقجان کیا جائے متحد کیا جائے اور مزید امام صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں احسان کا معاملہ کرنا چاہیے اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے قرب جوار میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اور معاشرے میں باقی لوگوں کے ساتھ ہمیں احسان کا معاملہ کرنا چاہیے ہر پڑوسی کے ساتھ اور اپنے جو غلام ہیں نوکر چاکر ہیں خادم ہیں ان کے ساتھ بھی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے مومن کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے دوسرے بھائی کے لئے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ نیکی اور ایمان میں دوسروں کا تعاون کریں لیکن گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون مت کریں کیونکہ شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ تمہارے دنوں میں اختلاف پیدا کر دے اسی کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے شیطان کی طرف سے باقی آپ کے دشمنوں کی طرف سے کہ آپ کی صفوں میں اختلاف کیا جائے اختلاف دالا جائے تفرقہ بازی سے کام دیا جائے تاکہ تم لوگ بکھر جائیں اے مسلمانو منتبہ رہو بیدار رہو ان تمام چیزوں کو اپنے سے دور کر دو اختلاف کی باتوں کو اختلاف کی چیزوں سے بائیت اس کا حکم ہے اور تفرق اس سے منع کیا گیا بالکل منع کیا ہے اور اس کے فساد بہت زیادہ ہے اور حج کے موسم میں یہی چیز متحقق ہوتی ہے فلفل ہوتی ہے کہ سب جواہوں اور تفرقے سے باز رہیں اور مناسق مل جل کی ادا کریں اور اس کو خراب کرنے کہ جتنی چیزیں ان سے باز رہ سکیں یہ اللہ کے مہمان ہیں آپ مسلمانوں اللہ کے مہمان ہیں اے مسلمانوں جتنے بھی صحابے ارباب اختیار ہیں جن کو بھی توفیق اللہ نے دی وہ اللہ کے معاملے سے ہمیں ڈریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کو یاد رکھیں آسانیاں کرو تنگیاں نہ کرو کچھ خبریاں سناو منافر پیدا نہ کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ نے ابو موسیٰ شریعہ اور محاصر کہا تھا مل جل کے رہنا اختلاف نہ کرنا تنازہ نہ کرنا اس لئے ہمارے پر فرض ہے کہ جتنی چیزیں اجتماعیت کے ساتھ لے جو اس طرف لپکے ہیں اور اور مسلمانوں کی گروہیں جب لڑ پڑیں تو ان کو اصلاح کرو حق کے ساتھ اکیلے بھی رہیں تو اس سے بہتر ہے کہ باطل میں آپ کے سطپوری جماعت واپس کر دے یا اللہ یا اللہ ان کو یا اللہ ان کو اور ان خادم الحرمین کو اور پورے انسانوں کو خیر کی اور بھلائی کی ہدایت دے